موسیقی اسلام علیکم میں آئیشہ اینڈ ویلکم تو مائی کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں لاہور کی سپیشل تش لاہوری حریزہ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں انہوں نے لازمی ٹیسٹ کیا ہوگا لیکن جو لوگ لاہور میں نہیں ہیں وہ میرے چانل کو میری ڈیشز کو فالو کر کے لاہور کو تصور میں لاکر مزید انجائے کر سکتے ہیں موسیقی اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے گے ہوں یا دیسی گندم بھی بول سکتے ہیں ایک پیالی موں کی چھلکوں کی دال آدھی پیالی چاول کوئی سے بھی آپ لے سکتے ہیں آدھی پیالی اب یہاں تو آپ ان کو الگ الگ رکھ لیں یا ان کو ایک ہی باول میں ڈال کے مکس کر کے رکھ سکتے ہیں اب میں اسے اچھے سے پہلے دولوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں نے اسے بھگو کر صبح و نو بجے سے رات آٹھ بجے تک رکھا اور آٹھ بجے پھر میں نے بنانا سٹارٹ کیا تھا آپ چاہیں تو آپ ساری رات بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں ساری رات رکھیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے چلیں جی اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے مجھے چاہیے کھکر اور اس میں میں دال ڈال دوں گی جو دال کا پانی تھا جس میں میں نے اسے بھگو کے رکھا تھا میں نے وہی سارا ڈال دیا ہے اگر آپ کو کم لگے تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ دال چاول اور گہم اچھے سے گل دیں چلیں جی اب ہم اسے بن دیں گے اور 20 سے 25 منٹ کا پریشور لگائیں گے اس کے بعد جی یہ آدھا کلو میں نے بیٹ لیا ہے اور ایک چمچ اس میں ادھرک لسن کا پیس ڈال دیں گے اور ڈیڑھ سے دو گلاس ہم پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لیں اور اب ہم اس سے 20 سے 25 منٹ کے لیے پریشور لگائیں گے ہم ہریسے کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک بڑی الائچی تین سے چار لونگ بادیان کا پھول ایک بڑی سائز کی دارچینی جائفل اور جیویتری اور تین سے جار چھوٹی الائچی ایک چمچ کالی میٹھ اور دو چمچ دڑا میٹھ اب ان سب مسالہ ہم اچھے سے پیس لیں گے یہ جی میں نے بلنٹ کر لیا ہے اچھے سے اس کو پیس لیا ہے اب ایک چیز اور میں ڈالوں گے اس میں یہ ہے جی بلیک لونگ پیپر اسے مگاں بھی بولتے ہیں سو روپے کا یہ پیکٹ ملا ہے مجھے اور اس میں صرف اتنی سی ہیں اب آپ نے صرف ایک ڈالنی ہے اب اس کو یا بلنٹ کر لیں یا اس کو پیس لیں گھوٹ لیں میں اس کو بلنٹ کر رہی ہوں آپ اس کو گھوٹ بھی سکتے ہیں یہ اس طرح سے خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یہ کبابوں کا ذائقہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس سے چلیں جی اب یہ بھی میں اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیتی ہوں اور یہ ہمارا ریڈی ہے ہری سے کا مسالہ جو ہم اینڈ پہ ڈالیں گے پیار کر لیتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے کیمہ لیا ہے اس میں جائیں گی ایک سے دو ہری مرچیں کٹی ہوئی کٹی ہوئی کالی مرچ نمک ہسبے ذائقہ اور بلیک لونگ پیپر اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چلیں جی یہ مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں موسیقی کباب بھی بن گئے ہیں اب ہمیں ایک کڑائی چاہیے اس میں ہم پانی ڈالیں گے نورمل سا پانی ڈے لیں گے ایک کلاس پانی اور اس کے بعد ہم یہ کباب اس میں ڈال کر اسے بوائل ہونے کے لیے رکھتیں گے تاکہ یہ اچھے سے پکت ہیں اس کے بعد ہم اس کو پرائے کریں گے جو پانی ہم نے کبابوں میں ڈالا تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے آئل یا گھی جس میں بھی آپ فرائے کرنا چاہیں تو اب ہم اسے اچھے سے پھرائے کرتے ہیں یہ جی پھرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ہریزے کو ہم پالک کا تڑکہ لگائیں گے تو اب ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہ پالک کی اچھے اچھے جو پتیں ہیں وہ میں نے نکال لیتے ہیں اب اس کو صرف آپ نے اتنا سا کاٹنا ہے اور ایسے ہی اس کو پہلے اچھے سے واش کر لیں چلیں جو یہ بوائل ہو گیا ہے اب ہم اسے نکالتے ہیں اچھے سے اس کا پانی نکال لیں اور اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے چلیں جی یہ بلینڈ ہو گیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے یہ ہمارا تڑکہ بلکل ریڈی ہے بیف کو بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ کافی اچھے سے گل چکا ہے اسے ہلکا سا میش کرتے ہیں اس کے بعد اس کو میں نے نکال لیا ہے اور اس کو میں اس کے اندر کوٹ لوں گی اچھے سے تاکہ اس کے ریشے اچھے سے بن جائیں بس جی بہت زیادہ نہیں پیسنا صرف نارمل سا پیسنا ہے اس کو یہ جی اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک باول میں اور اس کو ہم رکھ دیں گے ہریسے میں اینڈ پہ ہم اس کو مکس کر دیں گے دم چاولوں ڈال کو میں نے جو پریشر لگایا تھا وہ نکال کے میں نے پتیلے میں ڈال لیا اور ایک چمچ مسالہ اور گوشت کے جو ریشے کیے تھے وہ ڈال کے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب جی ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکہ ہم دیسی گیل کا لگائیں گے کیونکہ اسی سے اس کا ٹیسٹ آئے گا اور اس میں ہم ڈال دیں گے پالک اسے اچھے سے پرائے کریں گے اور اسے تڑکہ لگا دیں گے تو یہ ہے جی لاہور کی سپیشل لش ہریسہ اب میں یہ اپنی ساس کو ٹیسٹ کرواتی ہوں اور لٹس سی کہ وہ کیا کہتی ہیں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اب یہ ڈش بنائیں اس کو ٹیسٹ کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیوز اللہ حافظ